بہت کوششن ایسے ہیں جو بونہیبر سائیکل پر آتے ہیں لگتا ہے کہ یہ کہاں سے آگیا انارگینک کہاں سے آگیا جبکہ یہ تو ہم نے پڑا نہیں ہے ایسا تو اس لئے ریلیٹ کرتے ہیں ہم ہیسے سلاو اور بونہیبر سائیکل مور اور لیس ایک ہی جیسی سی باتیں ہیں لیکن رییکشن اس سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کچھ تھوڑے الگ ہوتے ہیں اب دیکھو جیسے میرے پاس کوئی ایک میٹل ہے میں وہی نوٹیشن جو اس چارٹ میں دیے گئے ہیں وہ لے کر کے بتا رہا ہوں جیسے میں ایکزامپل کے لیے آپ کو دیتا ہوں سوڈیم سب سے سمپل ایکزامپل ہے سوڈیم سالڈ پلس کلورین گیس رییکشن کرنے پر یہ بنا لیتا ہے نا سی ایل سالڈ بنتا ہے اس ایک ایکویشن کو آپ کنسیڈر کرو کافی کنسیپچول بات ہے سوچنے کی بات ہے جب ہم اس ایکویشن کو کنسیڈر کرتے ہیں سوڈیم سالڈ ہے کلورین گیس ہے نا سی ایل سالڈ ہے اس پورے کے لیے یہاں تیلٹا ایچ آف فارمیشن میں کہہ سکتا ہوں سٹنڈرڈ کچھ بھی آگئی ہے ایکس وائی زیڈ ایکس مال لے لس مائنس واتیور اٹس پتہ نہیں کیا ہے بیلنس کریں ہیٹ آف فارمیشن کی بات ہو رہی ہوگی تو ون مول کی ٹھیک ہے یہ تو ون ہے یہ سی ایل ٹو تو ٹو ادھر تو میں لکھوں گا نہیں کیونکہ ون مول بنانا ہے ون بائی ٹو سی ایل ٹو کر دوں گا ون مول کسی مٹیریل کے بنانے میں جتنی انرجی ایوال یا ایبزارب ہوتی ہے that is called as heat of formation نا وہی کیا ہے یہ تو ایک وے ہے ڈائریکٹ لیکن جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے بہت ساری انرجیز ہم جانتے ہیں ڈیلٹا ایچ سبلیمیشن جانتے ہیں ڈیلٹا ایچ آئیونائزیشن جانتے ہیں ڈیلٹا ایچ ڈیسوسییشن جانتے ہیں ڈیلٹا ایچ الیکٹرون گین انتھیلپی جانتے ہیں وہ سب اس میں بیچ میں کہیں نہ کہیں استعمال ہوئی ہیں ہم یہاں اینی سی ایل سالیڈ بنا رہے ہیں جبکہ یہ گیس ہے ڈائریکٹ تو ہم سوچ نہیں پائیں گے اس رییکشن کو میں کرنے کے لیے بہت سارے ٹریک فالو کروں گا کیسے میں نے سوڈیم سالیڈ لیا اس سوڈیم سالیڈ کو سوڈیم گیس میں کنورٹ کیا اور اس کے لیے ڈیلٹا ایچ سبلیمیشن لگ دیا اچھی طرح سے سوچ کر کے کرنا ہے ڈیلٹا ایچ سبلیمیشن مطلب سالیڈ سے ڈائریکٹ میں نے گیس بنا دیا پہلے میں اس کو لیکویڈ بناتا ہے لیکویڈ سے ہیٹ آف سبلیمیشن یہ لوگوں نے پڑھ رکھا ہے انہیں ایک دم کلک کر گیا ہو یہ ڈائریکٹ نہ بن کے پہلے میں نے سوڈیم سالیڈ میٹل کو سوڈیم گیس میٹل میں کنورٹ کر لیا اب اس کا ایک الیکٹرون میں نے نکال دیا مائنس وان الیکٹرون کرنے پر سوڈیم پوزٹیو بنا ڈیفنیٹلی گیسیس گیسیس ہے تو گیسیس اس کو کیا بولتے ہیں ہم اس کو بولتے ہیں ہم ڈیلٹا ایچ آئیونائزیشن یہ لے آئے ہم ٹھیک ہے اب دوسری طرف میرے پاس ہاف سی الٹو تھا گیسیس تھا اس کو میں نے توڑ دیا کلورین مولیکل کو جب میں توڑوں گا تو دو کلورین ایٹم بنتے ہیں لیکن مجھے تو ایک چاہیے نا بھائی تو اس ایکویشن میں تو آدھی اینرڈی چاہیے نا تو میں کیا بولوں گا 1 بائی 2 کے لیے ڈیلٹا ایچ ڈیسوسی ایشن کیا بن جائے گا سی ایل ایٹم گیسیس اب اس سی ایل گیسیس ایٹم کو الیکٹرون گین انتھیلپی کی ڈیفنیشن آپ کو پتا ہے جب ایک الیکٹرون یہ گین کر لیتا ہے الیکٹرون گین کرنے پر گیسیس آئین میں کنورٹ کر جائے سی ایل گیسیس سے ایٹم نیوٹرل سے سی ایل نیگٹیو گیسیس اس کو ہم کہلتے ہیں ڈیلٹا ایچ الیکٹرون گین انتھیلپی یہ سب آپ نے پیریوڈک ٹیبل میں بھی پڑھا ہے اور تھوڑا بہت میں نے آپ کو پی بلوک میں بھی کر آیا اب جب سوڈیم گیسیس ایٹم کلورین گیسیس ایٹم آپس میں کمبائن ہوتے ہیں دونوں تھوڑی دیر کے لیے سوچو ہاو کن وی ڈیفائن لیٹس اینرڈی دماغ میں ریپیٹ کرو لیٹس اینرڈی کسے کہتے ہیں جب ون مول گیسیس آئین کو ون مول کسی دوسرے گیسیس آئین سے کمبائن کر کے ون مول کرسٹل سالڈ کا بنا دیتے ہیں تو جو اماؤنٹ اینرڈی کا لیبریٹ ہوتا ہے that is called as لیٹس اینرڈی کبھی آپ کو لکھائی ہوگی بتائی ہوگی یہ ڈیفنیشن وہ یہ گیسیس سٹیٹ کا ون مول لیا ون مول گیسیس سٹیٹ کا کلورین کا لیا دونوں کو جوڑ دیا نیسی ایل سالڈ بن گیا یہ ڈیلٹا ایچ لیٹس یو سے بھی اسے انڈیگیٹ کرتے ہیں انسی آٹی میں یو سے انڈیگیٹ کیا ہے اس لیے میں یو سے لکھ کر کے بتا رہا ہوں باقی سب ہم ڈیلٹا ایچ لکھ رہے ہیں اس لیے ڈیلٹا ایچ بھی لکھ دیا ہوں واپس اس پر آجاؤ ایکویشن پر یہ بنایا یہ بنایا فائنلی اتنے سارے سٹیپ کا الگبریک سم میں کر دوں اگر تو ڈیلٹا ایچ ایف کے برابر آ جائے گا یہی میرا ٹارگیٹ تھا بس یہی بون ایور سائیکل ایس سے زیادہ کچھ بھی نہیں دیکھو ڈیلٹا ایچ ایف سٹینڈرڈ کانسٹنٹ ٹیمپریچر اینڈ پریشر گیون سیٹ آف کنڈیشن میں اس ریاکشن کا جو سامنے لکھا ہوا ہے ہیٹ آف فارمیشن نیسیل کا برابر ہوگا کس کے ان سب کے سب میشن کے الگبریک سم ہیٹ ایبزاوب ہو رہی ہے تو پوزیٹیف ایوالو ہو رہی ہے تو نیگیٹیف وان ٹو تھری فور فائیف کیا لکھوں میں ڈیلٹا ایچ سبلیمیشن پلس ڈیلٹا ایچ آیونیزیشن پلس ڈیلٹا ایچ ڈیسوسییشن پلس ہاں بتاؤ پربلین کیا پوچھ رہے ہو سلوچوں نے ڈیلٹا ایچ ڈیسوسیشن گیا ہے وہ ہمیں ہاف نہیں دینا پڑے گا یہ ہاف پہلے ہی لکھ دیا نا میں نے اگر میں ڈیلٹا ایچ لکھتا تب کرتا نا اس کو آپ کر لو ڈیلٹا ایچ اس کو لیکن سوچنے کی بات ہے نا جب میں کلورین کو لکھ رہا ہوتا یہاں ڈیلٹا ایچ لکھتا اور اس ایکویشن میں لگتا تب ڈیلٹا ایچ اگر آپ کو ایک کلورین مول کے لیے دیا گیا ہے تب آپ اسے 1 by 2 کروگے تو میں نے پہلے ہی اسے جسے آپ 1 by 2 کہہ رہے ہو اس کو میں نے ڈیلٹا ایچ ڈیسوسیشن ہی لے لیا ہے مطلب یہ half مول کا ہی دیا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے دیکھیں جب دیا ہوا کیا مطلب ہے یہ جب لکھا ہوا یہ 1 by 2 تو اسی کا دیا ہوگا یا کسی اور یہ کتنے مول کا دیا اچھا یہ بتاؤ کیوں 1 مول کا دیا ہے half کا کیوں نہیں مانوگے اس کو اچھا میں کہتا ہوں 2 مول کا دیا آئی تو میری بات کو کیسے نیگلیٹ کرو کیونکہ یہ 1 مول لکھا ہے یہ 1 مول کے لیے دیا گیا ہے اگر 2 کا دیا ہوتا تم میں اسے مال ہو یہ یہ 2 نیس کے لیے دیا ہوتا تم میں ڈیلٹا ایچ کو 1 2 اب بھی فیلال تو نہیں کروں گا اس لئے نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پہلے سے ہی بیلنس کیمکل ایکویشن گیون ہے تو آپ کی بات ٹھیک ہے وہ اگر c l2 گیون ہوتا delta h dissociation جب آپ کو دی جائے c l2 کے لیے تب اس کو 1 by 2 کروگے یہ میں لکھا یہ half c l2 کے لئے delta h dissociation is آدھے chlorine کے لئے لکھا ہے آپ لکھنا چاہو تو پھر indicate کرنا پڑے گا یا دماغ میں رکھنا پڑے گا کہ dissociation 1 chlorine c l2 کے لئے ہے پھر میں اس کو 1 by 2 کر رہا delta dissociation پھر plus delta h electron gain enthalpy plus delta h lattice in سب کے summation کے یہ برابر ہے ٹھیک ہے بھائی سمجھ آگئی بات یہ ہی borne hibor cycle ہے ریدم ورمہ کیا پوچھنا چاہتے بتاؤ جو ڈائٹ dissociation ہے اور ڈائٹ اٹومائزیشن ہوتا ہے سی این ہی بات ہے ہاں ہم نے اٹم میں ہی convert کیا ہے heat of اٹومائزیشن کہہ سکتے ہیں ہم اس کو کیونک ہم نے molecule کو اٹم میں convert کیا سبلیمیشن پہلے liquid بنایا liquid سے پھر gas بنایا یہ بھی ہم اسے بول سکتے ہیں یعنی ان کو دو delta h کو پلس کر سکتے ہیں پہلے solid سے liquid liquid سے gas جو heat of سبلیمیشن میں میں بتایا تھا heat of season plus heat of vaporization ان دونوں کا submission اس کو split کر کے بھی لکھا جا سکتا ہے تو یہی born hebber cycle ہے اور یہی in fact hasis law ہے دیکھا جائے تو ہم نے یہ hasis law ہی تو کیا ہے کچھ الگ سے اور کچھ تھوڑی کیا right yes بولو بھئی کوئی دکت کسی کو ہے تو اس میں کوئی اگر کوئی پوچھ نہ چاہتے ہو آپ میں سے کچھ سر وہ ڈیل تی سوزیشن بانا سر آپ کس سے بتا دو سر کن 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 بتاؤ اس میں سر کی ہاف کیوں نہیں کر رہے ہم آج آپ ہاف کر دو ٹھیک ہے آپ ڈیلٹا ڈیسوسییشن اب کلورین کے لیے نہیں ہے یہ سی ایل ڈیو جو گیون ہے سی ایل ڈیو کے لیے مجھے یہ دیا ہے ٹو سی ایل اس کے لیے ڈیلٹا ڈیسوسییشن لکھا گیا ہے اس والی ایکویشن کا میں بائی ٹو کروں گا یہاں لیکن میں پہلے سے ون بائی ٹو لکھ رہا ہوں اس کے لیے لکھی دیا میں نی ون بائی ٹو اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ ایچ ٹو پلس سی ایل ٹو ٹو ایچ سی ایل اس کے لیے ہیٹ آف فورمیشن آف ایچ سی ایل کتنا ہے ڈیلٹا ایچ ایچ ہیٹ آف ریاکشن اس کا ڈیلٹا ایچ ہے اس ریاکشن کا ڈیلٹا ایچ ہے سی ڈیلٹا ایچ بائی ٹو کیوں 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 دو مول فورم ہو ہے اور فورمیشن میں تو وان مول فورم اور اگر میں ایکویشن ہی پہلے یہ لکھتا ہوں ہاف ایچ ٹو پلاس ہاف سی ایچ ایچ سی ایل اس کے لئے ڈیلٹا ایچ دیا میں نے آپ اور پوچھا ہیٹ آف فورمیشن کتنا ہے ہاف کروگے کیوں نو سر نہیں کر دو کرنا ہے تو تھو تھوڑا سا سوچ کا فرق ہے باقی آپ کی بات غلط نہیں ہے وہاں پر لیکن ویلیو پورے ریکشن کی گیون ہوتی ہے جہاں آپ کو ون بائی ٹو کرنا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کرنا بھی پڑے کیونکہ گیون کلورین کے پورے مولک کتابی بات پر مت رٹا وہ ون مول کی ہے کر دیا انہوں نے ہاف یا میں لکھی پہلے سے ہاف رہا ہوں تو فرق ہے دونوں میں آپ کو ہیٹ آف ڈسوسییشن اگر ون مول کے لیے گیون ہوگا تو اس کو ہاف کروگے مینشن کچھ آپ کو بلکل ایکس پلین کر کے نہیں دیا جائے گا آپ کو جو کچھ سوچ نہ ہوگا خود سوچ نہ ہوگا اپنے بدھی کا پریوک کرنا ہوگا چیزوں سے نہیں کام چلنے لگ رہا ہے یا ایسا بھی نہیں ہے کہ کہیں اگر ایک فارمولا لگ دیا گیا تو ہم اس سے بالکل ادھر ادھر ہوں گے ہی نہیں ایسا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو فارمولا ہم یہاں بنا رہے ہیں ویسے بھی لکھ سکتے ہو depend کرتا ہے یہ آپ کو سنس کرنا پڑے گا کہ یہ ڈیلٹا ایچ ڈیسوسییشن اس رییکشن کے لیے دیا گیا ہے ون مول ایٹم کے لیے دیا گیا ہے یا ون بان کے لیے سی ایلٹو کو ٹو سی ایلٹو کو ٹو سی ایلٹو کے لیے دیا گیا ہے تو سپونٹینیٹی ہم سپونٹینیٹی نہیں بان ہی بر سائیکل ہم اس طرح سے ڈیسائیڈ کر سکتے یہ ہے دیکھو اوور ہم کسی بھی میٹل کے لیے کسی بھی میٹل کے لیے مطلب جیسے اب یہ سوڈیم کا ایگزامپل میں نے لیا سوڈیم کی جگہ کوئی بھی میٹل آپ یوز کر لو کوئی بھی ہیلوجن لے لو یا کوئی اور ایٹم لے لو دیکھو یہاں پر بھی ڈیلٹا ڈیسوسییشن دے دیا گیا اگر یہ ڈیلٹا ڈیسوسییشن بیلنس کیمیکل ایکویشن کا تھا تو ون بائی ٹو بھی کر دو آپ کوئی فرق تھوڑی پڑ جائے گا اس سے اب یہاں جیسے ہم نے سب کا سمیشن کرنا ہے اس پوری ایکویشن کے لیے مالو مجھے لیٹس انرجی کلکولیٹ کرنی ہے لیٹس انرجی گیون ہے ہیٹ آف سب لیمیشن نکال نہیں ہے کوئی ایک نون پیرامیٹر ہم کیلکولیٹ کر سکتے تو وہی تو ہے جو بھی کرایا ہے یہاں میٹل کوئی بھی لے سکتے ہو سوڈیم پٹیشیم ربوڈیم یہ کلورین مطلب F2 CL2 BR2 I2 بون ایبر سائیکل کا میں اپنا پروسپیکٹیو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کیوں لکھا ہے یہاں پر بس آپ کو بات سمجھ آنا important ہے کہ ہم کر کس طرح سے رہیں دیکھو یہ والا نہیں کریں گے یہ thermochemistry کا ہم پہلے کر چکے ہیں ملتا جلتا question what is mean by entropy تھوڑے سا entropy والے and thermochemistry کے بھی کریں گے ایسا نہیں predict the sign of entropy change in each of the following reaction کیا sign change آنا چاہیے بھئی پہلے والا reaction ہے کرو ساتھ کے ساتھ جلدی جلدی discuss کر لو چند پریت بتائیے گا آپ یہ hydrogen 10 atmosphere pressure 298 temperature same رکھا دیکھو یہاں pressure 1 سے 10 ایسا کچھ تھا جب ہم pressure بڑھائیں گے تو volume تو کم ہوگا نا yes ball's law apply کر دیا temperature میں کوئی change نہیں temperature یہاں یہاں same ہے gas same ہے H2 یہاں بھی H2 پہلے یہ زیادہ random تھی اب یہ کچھ نزدیک نزدیک آگیا molecule دو factor ہیں ایک temperature بڑھے گا تو entropy بڑھے گی ایک volume اگر بڑھے گا تو entropy بڑھے گی volume لیکن یہاں کم ہوا ہے volume اگر کم ہوا ہوگا تو بعد والی entropy less ہے پہلے والی entropy زیادہ ہے more entropy کی definition تو بتائی دو گے سب what is mean by entropy مطلب پہلے definition بتانی ہے پھر یہ بتانی گرلین آپ بتائی گ second سب 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 می ہم تیمپریچر انکریز کر رہے ہیں آواز تھوڑی کم آرہی ہے بیٹے آپ کی سب 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 می ہم تیمپریچر انکریز کر رہے ہیں یس تو entropy بڑھ جائے گی نا سب تیمپریچر انکریز کریں گے تو انکری randomness بڑھے گی نا اگر میں نے تیمپریچر انکریز کیا تو molecular motion بڑھیں گے pressure same رکھا ہے تو expand بھی کرے گی گیس اگر H2O ہے چاہے liquid ہے چاہے گیس H2O پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ کوئی بھی material اگر high temperature پر ہوتا ہے molecular mobility زیادہ ہوتی high temperature پر randomness بڑھے گی randomness زیادہ ہوگی تو یہاں randomness increase کر جائے گی temperature اگر یہاں 298 ہے اور بعد پروسس کرنے کے بعد 330 ہے mobility زیادہ ہے molecule میں randomness زیادہ ہے randomness زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہو گیا entropy more entropy less یعنی as final minus s initial final زیادہ ہے initial کم ہے positive ہو گئی یہ value یہاں delta s will be positive سب کو سمجھ آگئی بھائی بات yes sir second دیکھو next دیکھو یہ تو بڑا simple ہے solid سے gas بنا دیتے ہیں ہم دو تین چھوٹے چھوٹے key point یاد رکھو solid سے liquid entropy بڑھ گئی liquid سے gas entropy low temperature سے high temperature entropy بڑھ گئی low pressure سے high pressure volume کم ہو گیا entropy کم ہو گئی high pressure سے low pressure volume بڑھ گیا entropy بڑھ گئی ایک کوئی parameter change کر دیا تب تو ہم ٹھیک ہے لیکن اگر دو reverse دے temperature تو ایک طرف بڑھ دیا دوسری طرف volume کم کر دیا اب گڑ بڑھ جائے بات اب ہم clear cut نہیں بتا پائیں گے تو یہاں gaseous ہے gaseous ہے gaseous entropy تو بہت بڑھ گئی یہ solid تھا تھوڑا چھوٹا سا رکھا ہوا یہاں جب reaction ہو گیا reaction ہونے کے بعد n2 gas بن گیا h2o gas بن گیا o2 gases بن گیا molecule random یہاں چاروں طرف move کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں بعد والا final والا s زیادہ ہے initial والا کم ہے delta s positive is equal to less s initial is equal to more کیوں ہے more کیونکہ solution میں copper sulfate کے molecule گھومتے پھر رہے ہیں random moment کر رہے ہیں جب کی جو ہمارا crystal ہے اس میں organized way میں ایک جگہ پر ہیں final value کم ہے initial زیادہ ہے final minus initial کم میں سے زیادہ کم میں سے زیادہ minus کیا delta s negative آئے گا یہ ہم سوچ سکتے ہیں یہ بھی gases ہے یہ بھی gases ہے یہ بھی gases ہے number of moles دو ہیں number of mole ایک اس کا ہے دو اس کے ہیں تین mole ہیں دو mole باقی اور کوئی information ہمارے پاس نہیں ہے صرف ایک information ہے کہ volume کم ہو رہا ہے galosex law آپ apply کرو ہمارے پاس reactant ہے reactant سے product تین mole reactant سے دو mole product ملے جب تین mole reactant تھے reaction نہیں ہوا تھا تو یہ تین mole تھے temperature pressure ساری condition same اگر ہم رکھتے ہیں STP رکھتے ہیں 3 mole and 2 mole volume کم ہو جائے same temperature pressure volume کم ہو گیا تو یہ ابھی آپ کو ایک بات بتائی چھوٹی چھوٹی دو تین بات بس temperature ایک volume pressure ان سے entropy جج ہو جائے volume اگر کم ہو گیا mass و برابری ہے نا دونوں طرف باہر سے کچھ تھوڑے ایڈ گیا یہ molecule زیادہ volume میں تھے وہ ہی combine ہو گئے کم volume میں آ گئے سیٹل ہو گئے organize ہو گئے organize ہو گئے تو entropy less ہے اب more entropy تھی پہلے یعنی negative آئے گی value delta s fifth part میں negative آنا چاہیے یہ ہم finally decide کر سکتے دیکھو یہ answers چیک کر لو آپ لوگوں نہیں کر بھی لی ہوں گے اس میں کوئی ڈاؤوٹ ہے تو جلدی سے پوچھ سمجھ آگیا بھئی سب کو چلو اور دیکھو اس کے بعد میں next question کر آرہا ہوں دوسرا ایک اور classify the following processes as reversible or irreversible dilution کرنا ہے dilution کرنے کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس ایک solution تھا concentrated ایک mole n-ac-l dissolved تھا میں نے اس میں ایک لیٹر water اور add کر دیا water جب add کر دیا تو کیا ہوگا water add کرنے پر یہ dilute ہو جائے گا ہم میں کیا کرتا ہوں اس کو heat پر لگا کر water evaporate کر دیتا ہوں یہ process تو practically reverse کیا جا سکتا ہے heat پر نہ بھی لگاؤ آپ رکھ دو justice evaporation process خود چلتا رہے ایک تو heat پر لگا دیا ٹھیک ہے لیکن اگر دھان سے سوچو ہوں تو reversible بنا سکتے پھر water add کر کے پھر اسے dilute کر سکتے اتنے تیمپری پر پر ہنڈر ڈگری سلسیس پر اس کا water کا vapor ہی بنے گا اگر رکھ کر ڈگری 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 یہی کوشن اگر ایسے دے دیا جاتا بالکل کلوز سسٹم ہے ٹیمپریچر ہم نے یہی کرکا ہے 373 لیکن یہ ویپرز جائیں گے کہاں ویپرز جا کر کولائیڈ کر کے پھر واپس لیکوڑیو میں بدلیں گے اب ریورسیبل ہوتا پریشر کونسٹنٹ نہیں ہے لیکن اب ٹیمپریچر بڑھاؤگے تو پریشر بڑھے گا ایک ڈیریکشن میں نہیں ہے یہ غائب ہو جائے گی یہاں سے ساری ویپرز یہاں غائب نہیں ہوگی اگر یہ بلکل کورڈ ہے وارٹر سے ویپر بنیں گی ویپر واپس وارٹر میں کنورٹ تو ہو سکتی ہے لیکن سسٹم سے باہر جا کر کے رییکشن ایک ہی ڈیریکشن میں نہیں چلے گا اور دیکھتے ہیں میکسنگ آف ٹو گیسز یہ تو کبھی بھی ریورس نہیں ہوتی یہ ایک اگزامپل بتایا تھا انٹروپی کی انکریز کا گیس اوٹو ہے اگر ہم اس پارٹیشن کو یہاں سے بیچ سے ہٹا دیتے ہیں تو اوٹو ادھر آ جائے گی اوٹو ادھر آ جائے گی میکس ہو جائیں گی ساری خود سے یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ واپس اوٹو ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائے اوٹو ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائے تو یہ irreversible process ہوگا اس process کو ہم بولیں گے irreversible اگر ہم melting کرتے ہیں آئس کی temperature بڑھائے بینا دیکھو یہ بلکل یہی والا case ہے بھی والا case آئس normal temperature پر تو ایک equilibrium establish کر جاتا ہے تھنڈک جب ہوتی ہے تو بڑا دھیرے دھیرے melt کرتا ہے آئس کئی بار نہیں بھی کرتا جمع ہی رہتا ہے جو تھنڈے علاقے ہوتے ہیں hail وغیرہ پر وہاں پر آئس رکھ دو تو وہ آئس ہی رہے گا تو ایک equilibrium سا رہتا ہے یہاں water میں convert ہو جائے گا آئس آئس water میں یہاں reversibility ہے without rising temperature کی بات ہوئی ہے نا ہاں اگر آپ اس آئس کو suddenly 100 degree Celsius پر رکھ دو یہی والی condition دے دو کھلا کر کے تب یہ irreversible ہو جائے گا فیلال لیکن جو condition given ہے اس پر اس کو reversible بول دو یہ reversible process بولا جائے گا تو یہ دو تین process میں نے آپ کو just indicate کیے تاکہ آپ کو یہ processes جو ہیں clear ہوں اور سمجھ آئیں دیکھو clear ہے بھئی سب کو یہ سمجھا گیا سفٹی پارٹ بتا دو کونسا melting of ice لاسٹ والا یہ this one yes sir melting of ice اگر میں کرتا ہوں ice ہے آپ کے پاس آپ نے ایک لیٹ میں رکھا اور اس کو freezer میں ہی رکھا رہنے دیا آپ نے یا fridge میں رکھ دیا تو کیا ہوگا یہ بتاؤ تھوڑا دھیرے دھیرے melt ہوگا نا یا اگر temperature آپ کم کر دوگے تو water ice میں convert ہو جائے گا یعنی temperature کوئی آپ نے ایک ایسا fix کر لیا جس پر ice water میں inter convertible ہے reversible ہے ایک fix temperature پر وہ reversibly act کرتا ہے لیکن اگر آپ temperature اگدم سے increase کر دیتے ہو یعنی اسے hot water میں ڈال دیتے ہو سارا کا سارا ice دیرے دیرے کیا ہوگا سارا سارا ice دیرے دیرے ایک direction میں چل پڑے گا اب ہم کیا بولیں کہ ice water میں convert ہو رہا ہے نہ کہ water ice میں convert ہو رہا ہے اور اگر آپ temperature بلکل fix کر دیتے ہو جو ice کا temperature ہے لگ بگ وہ temperature water کا ہے تب ایسے case میں یہ melting reversible ہوگی ہم کیا کریں کہ water ice میں ice water میں inter convertible ہے بڑا slow process جو ہو جاتا ہے آپ zero degree Celsius پر water لے کر اس میں ice ڈال دیکھو بڑا دیرے دیرے گھولے گا یا ہو سکتا ہے نہ بھی گھولے maintain ڈرے لیکن اگر hot water میں آپ ice کا piece ڈال بہت زیادہ انتر رکھیں گے پھر نہیں ہوگا یہ مطلب جو melting temperature ہے وہ temperature water کا رکھنا پڑے گا water and ice equilibrium میں تب رہیں گے اس کو آپ ایسے سمجھو ایک اس گھٹنا کو ایسے سمجھو کہ اگر میں کہتا ہوں آپ سے what is the melting temperature of ice melting point of ice کتنا ہے zero degree Celsius کہتے ہو نو yes melting of ice یہ ہوتا ہے اور freezing of water temperature کتنا ہے zero degree Celsius kya مطلب ہے اگر temperature ice and water لیتا ہوں ایک ساتھ اور temperature میں fix کر دیتا ہوں zero degree Celsius اب بتاؤ کیا ہوگا اب میں دونوں باتیں بول سکتا ہوں کہ ice convert ہو رہا ہے water میں یہ بھی بول سکتا ہوں کہ water convert ہو رہا ہے ice water مطلب liquid ice میں convert ہو یہ water کا temperature ice سے کافی زیادہ ہو جائے پھر یہ سارا ice گھلتا چلا جائے جو کی ہوتا ہے جیسے ہم گرمی میں جگ میں جب ہم ice ڈالتے تو دیرے دیرے میرٹ ہو شروع ہو جات ہے یہ ایک direction میں چل رہا ہے یہ reversible process دیکھو next دیکھو اس کے بعد ہو گیا یہ اب تو ہو گیا ایک یہ question بڑا simple سا question ہے بہت زیادہ اس میں energy نہیں لگے ہونے میں ہمارے پاس n2 plus 3 h2 2 nh3 اس کے لئے delta h دیا ہوا ہے reaction کا enthalpy of formation پوچھا ہے enthalpy of formation تو 1 mol کے لئے ہوتا ہے نہیں لیکن یہ 2 mol بننے کے لئے دیا ہے 2 mol بننے کے لئے دیا ہے تو میں divided by two کر دوں گا divided by two کر نے پر جو value میرے پاس آئے گی وہ value ہو جائے heat of formation of ammonia gas تو یہ بڑے چھوٹے چھوٹے سے جلدی جلدی سے کرنے والے questions یہ question ہم نے کر رکھا ہے پہلے چھوٹ دو اس کو دوبارہ سے آگیا یہ پہلے میں بتا رکھا آپ کو جو thermodynamics کی کچھ problems شروع میں کرائی تھی بتا دیا تھا next دیکھو اس کے بعد یہ والا ہو گیا اوپر یہ والا کرنا ہے next دیکھو calculate the heat of reaction of following direction یہ ہمیں ایک reaction given ہے اور given data بھی ہے یہ data ہمیں دیا ہوا ہے carbon monoxide بن رہا ہے water بن رہا ہے h2 بن رہا ہے h2 use ہوا ہے carbon dioxide use ہمیں carbon dioxide کی standard heat of formation دی ہے carbon monoxide کی دی ہے بڑا ایک simple relation کرتے آتے ہو آپ delta h is equal to summation of delta h of product minus submission of delta hf of reactant reactant کون 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 ہے carbon dioxide ہے یہ carbon dioxide کی value reactant کون ہے h2 h2 elemental state میں یا اپنی جو native form میں molecules ہوتے ہیں جیسے cl2 جیسے n2 جیسے o2 یا neon element ان کے لیے ہم delta h formation zero رکھا کرتے ہیں شروع میں کبھی بات ہوئی ہوگی delta h of formation standard zero مانی جائے گی اس h2 کے لیے نئی بھی given ہے اگر کہیں پر تو اب ہم ان کی values کو رکھ لیں کیا جائے گا delta h product minus reactant product carbon monoxide and water water کا مجھے دیا ہے minus 241 kilo joul per mol carbon monoxide کا دیا ہے minus 110 0.5 اس میں سے minus کیا کر دوں میں reactant کی h2 تو 0 ہو گیا carbon dioxide کا minus کر نا minus کر نا minus minus 3 93 0.8 جو کی plus ہو جائے گا یہ value calculate کی جائے pure elemental state میں zero لی جاتی ہے یہ بات آپ کو آگے بھی دھیان رکھنی ہے یہ جو بھی میں بتائی zero hydrogen کے لیے یا oxygen کے لیے یا nitrogen کے لیے یا chlorine کے لیے data رکھا جائے گا calculate کرنے کے بعد جو net result آگیا یہ ہمارا answer آگے نوٹ کر لوگے تو بتا دی نوٹ کر رہے ہو بکرم رشکمان نوٹ کر رہے ہو نوٹ آگے بڑھیں بھائی سب نے کر لیا بھائی یا سر دیکھو بڑی تیزی سے question پڑھ ہو یہ یہ تھوڑا speed سے کرنا ہے combustion کرنا ہے one mole of benzine کا combustion کا مطلب ہمیں access of O2C reaction کرنا ہے C6 H6 O2C reaction کیا combustion کرنے پر carbon dioxide and water بن جاتا ہے ہمیں one mole benzine کا کرنا ہے نہ بھی اگر دیا ہوتا تو بھی one mole کا ہی لکھتے ہم heat of combustion کی بات ہونی ہے کیونکہ ہم اس کو balance کریں گے balance کرو اس کو تیزی سے balance کرو گے تو 6 carbon dioxide اگر اس کو ایک مول سے آگے پیچھے نہیں کرنا 1 مول ہی رکھ 15 by 2 po 2 cases liquid benzine normal temperature پر liquid ہوتا ہے temperature ایک fix ہے pressure ایک fix ہے after combustion carbon dioxide and H2 are produced and 3267 kilo joule of heat is liberated اب یہ highlight کر کے نہیں دیا ہوگا question میں highlight کر کے میں دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے آپ کو question میں نہیں highlight کر کے دیا جائے گے liberated مطلب ہمیں minus میں linear value انہوں نے خود سے نہیں لکھا minus اس reaction کے لئے delta H of combustion standard ہے minus 3267 اب آپ کہو گے minus دیا تو ہے نہیں تو انہوں نے liberated لکھ دیا بھئی kilo joule per mole calculate calculate the standard enthalpy of formation of benzine ہمیں کیا کرنا ہے standard enthalpy of formation of benzine کرنا ہے اب یہ جو ہمارے پاس ایک simple heat of combustion ہے یہ heat of reaction ہے اس reaction کی heat of reaction ہے جو سامنے لکھا ہے ایک mole benzine کا 15 by 2 O2 reaction کرنے پر 6 carbon dioxide 3 H2O بن 3 267 kilo joule energy liberate کرتا ہے اس reaction کا heat of reaction ہے یہ benzine کا heat of combustion تو میں لکھ سکتا ہوں delta H of reaction کوئی سا بھی reaction نہیں یہ والا reaction is equal to delta H of combustion of benzine 1 mole understood ہے heat of reaction کیا ہوتا ہے submission of heat of formation of product یہ بات ہو رہی ہے products کی minus summation of heat of formation of extend کی ہی بات ہو رہی ہے reactant یہ کس کے equal آ جائے گا یہ آ جائے گا minus 3 2 6 7 kilo joule per mode product میرے پاس کیا کیا موجود ہیں carbon dioxide water carbon dioxide کے لیے یہ value ہمیں دی گئی ہوئی ہے minus 393 نہیں کہا پر ہاں minus آئے گا یہ minus کر دیا میں کس ہے یہ value right یہ minus کیا کس کس کا benzine کا benzine کے کتنے mol ہیں one اس کو x مال لو ہمیں پتہ نہیں ہے یہ value نکال نہیں تو میں one x لکھ لیتا ہوں اس کو plus o2 کے لیے کتنی آئے گی value zero multiply کریں گے 15 by 2 سے zero ہی آگئی تو یہ value zero کر دی ایک ویٹو کتنا آگیا minus 3 2 6 7 یہاں سے یہ value calculate ہو جائے کیا نکالنا ہے heat of formation of benzine نکال لی ہے نا وہ heat of formation of benzine یہ میں یہاں پر اس کی رکھ رہا تھا دو heat of reaction مجھے پتا تھی یہ جب میں rearrange کروں گا equation rearrange کرنے پر یہ value آ جائے گی یہ رہے گا طریقہ میں solution تو میں بھی دکھائی دوں گا آپ کو کر لینا لیکن یہ short میں جو میں لکھا بینا calculation کیے یہ رہے گا اس میں کسی کو doubt ہے تو پہلے جلدی سے بتاؤ solution دکھانے سے پہلے سمجھا گے نبات ہٹا دوں اسے سامنے جو لکھا ہے ہٹا دوں اس دیکھو نوٹ کرنا چاہتے ہو آنسر کو جلدی سے اسے نوٹ کر یہ detail ہے six carbon dioxide three water کے لیے heat of formation ایک benzine کے لیے 15 by 2 02 کے لیے مینے ڈیریک لگ دی تھی یہ values لگ دی تھی لیکن آپ یہ والا formula کم سے کم یہ formula تو لکھنا ہی ہے آپ کو اگر یہ skip بھی کر دیتے ہو کم سے کم یہ formula تو لکھ ہو ڈیریک 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 لیے ویلیو یہ آ رہی ہے تو پھر کریکٹ ہے یہ دیکھو یہ ہے آنسر میں بتا رہا ہوں یہ آنسر ہوگا finally یہ میرے خیال سے ncrt کا ہے question i think بعد میں ہاں تو ہو سکتا ہے easy way ہے لیکن یہ simple ہے دیکھا جائے تو چلو next question دیکھو ہو گیا یہ note کر لیا سب نے بھئی کر لیے دیکھو دوسرا question دیکھو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ نوٹ نہ بھی کرو تو چل جائے گا لیکن کیونکہ important ہے اس لئے ایک بار میں بتانا چاہتا ہوں میں تھیوری میں یہ discuss کر رکھ ہے بڑی اچھی طرح سے enthalpy of neutralization is always constant for strong accident base HCL and NUH کے لئے بنا کر بتایا تھا آپ دیکھو دھیان رکھ تیس ٹیو میں کیا چیز available ہوں گی H positive CL negative N positive OH negative یہ آپ اس میں reaction کریں H positive OH negative یہ cancel ہو جائیں گے ایک اس سے cancel ہو جائے CL negative سے CL negative cancel ہو جائے NA سے NA cancel ہو جائے یہ cancel ہو گیا OH negative سے یہ reaction ہو گیا H positive کا CL negative سے یہ CL negative cancel ہوگا NA positive سے یہ NA positive cancel تو net equation جو بچی ہمارے پاس یہ بچی H positive plus OH negative H 2 کوئی بھی strong acid base ہوگا وہ کیونکہ water کا reaction water کی formation میں جو energy liberate ہوتی ہے وہ energy ہے in fact heat of reaction یہ ہے 57.1 kilo joule یا 13.7 kilo calorie per mole لاتی ہے اس لیے اگر کبھی لکھنا پڑ جائے question اس pattern پر لکھنا ہوگا آپ ایک یہ question تھا simple سعی question ہے یہ بھی اور میں بتا رہا ہوں اس کے بعد question drive the relationship between isothermal and free expansion of ideal gas اگر ہم کو ideal gas لے کر expansion کرتے ہیں تو یہ free expansion کی بات ہو رہی ہے free expansion کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم vacuum لے رہے پی external zero لے رہے الگ طریق سے یہ ایک بار question آ چکا لیکن اس کی language الگ تھی پی external zero تو work zero ہی آئے گا w will be equal to p external یا minus p external delta v چاہے جتنا بھی volume بڑھ جائے work تو zero ہی آنا ہے تو کیونکہ یہاں آئیسو thermal process and free expansion ہے تو delta t zero ہے اس سے تو مطلب نہیں free expansion مطلب vacuum ہوتا ہے تو ہم work done جو evaluate کریں گے وہ zero کریں گی یہ ایک simple سی equation یہاں پر بن جائے یہ بھی کر رکھا ہے ہم نے پہلے ملتا جلتا سا question ہم نے کر رکھا exactly یہ نہ کر رکھا ہو تو ملتا جلتا تو کریں رکھا اور دیکھ لو ایک question اور دیکھ 1 meter cube of C2H4 at STP is burnt in oxygen according to the thermochemical reaction کوئی thermochemical reaction نہیں ہم نے اس میں یہاں پر کیا کیا C2H4 برابر 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 ورک نہیں کرا پاتے تو یہ efficiency کہلاتا ہے 70% efficiency آئی اس لاؤسز ہو گئے 30% heat how much useful heat is evolved from the reaction یہ تو بالکل ideal condition ہے نا بھئی ہم use کتنی کر پائے اتنی بتانی ہے اگر 70% efficiency ہے کتنی gas given ہے 1 meter cube given balance chemical equation کیا بتاتی ہے اگر ہم simple mole concept لگاتے ہیں تو یہ balance chemical equation لکھی ہے سامنے اس balance chemical equation میں 1 mole produce کر رہا ہے minus 1410 kilo joule ایک mole یہ produce کر رہا ہے ایک mole میں STP پر volume ہوتا ہے 22.4 لیٹر یعنی C2H4 کا 22.4 لیٹر 4 produce کرتا ہے کتنی ہیٹ minus 1410 1 لیٹر کتنی کرے گا 1410 divided by 22.4 اور 1000 کتنی کرے گا multiplied by 1000 1000 یہ آگئی ہماری value لیکن یہ value تب ہے جب 100% efficiency ہے نا ہم تو equation کو بالکل ideal مان کے پورا کب پورے نے سب energy دے دی efficiency تو ہمیں 70% مل رہی ہے اس کا 70% ہمارا answer ہے 1 4 1 0 multiplied by 1000 divided by 22.4 multiplied by 70% یہ آئے گا ہمارا final answer 70% efficiency اگر ہم نے کی heat جو evolve ہوئی اتنی heat evolve ہوئی اگر evolve word لکھ رہے ہو تو minus لکھنے کی ضرورت نہیں ہم بول ہی رہے ہو آپ amount of heat لکھ رہے ہو تو minus جو بھی value calculate کرنے کے بعد آئے گی یہ آپ لکھ سکتے تو یہ بڑا سیدھا سا question ہے اس میں تو کوئی بہت زیادہ آپ کو energy نہیں لگانی ہے solution میں بتا رہا ہوں آپ کو جو میں نے ڈس کس کیا 70% efficiency سے یہ کا result آجائے چاہی آپ ڈس ڈس آپ ڈس ڈس ہو گیا بھئی کریش کمار مائک بند کرو بھئی اپنا سپر سیونتھ کوششن دکھا دو ایک بار اس کے پہلے والا اس کے پہلے والے سے پہلے والا یہ والا اچھا اس سے بھی پہلا کونسا والا یہ جو بھی کیا ہے یہ سمپل سمپل سے ہے کوششن لیکن تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے کئی بار چوک ہو جاتی ہے آتے تو ہیں آپ کو کرنے ہیں لیکن یہ ہے کہ کنفیجن ہو جاتا ہے کئی بار جیسے اب یہ تھوڑا سا ٹوز دے دیا اس میں ایفیشنسی والا اب یہ سمپل کنسپٹ سے ریلیٹ کر دیا پہلے والے چپٹر سے تو سوچ کر کے کرنے ہوں گی بات تو اس لئے تھوڑا سا میں تیز بھی کر آ رہا ہوں اس سے پہلے ہم نے کر بھی لیا ہے کافی سارے کشنز جو ہیں دیکھو یہ ہے ایک کشن جسٹ اس کو بھی میں تھوڑا تیزی سے بتاؤں گا ون گرام آف گریفائٹ is برن گریفائٹ لیا اس کو ہم نے برن کر دیا آکسیجن جتنا چاہیے تھا ہتنا دیکھا کنڈیشن ہم نے فکس رکھی دیورنگ دے ریکشن ٹیمپریچر ہم نے 298 سے 299 ایک ڈگری بڑھایا بس ہیٹ کپیسٹی آف کیلری میٹر ٹونٹی پوائنٹ سیون کلو جول پر کلوین ہے what is the enthalpy change enthalpy change for above reaction at 298 تو ہمیں ایک فرمولا یہ پتا ہوتا ہے پہلے کیا ہے ہم نے heat جو سپلائی کیے جاتی ہے کسی سسٹم کو وہ change in temperature کے directly proportional ہے اور جتنا ہم material use کرتے ہیں multiplied by اگر ہم proportionality sign ہٹ آتے ہیں تو heat capacity ایک constant ہوتا ہے جو کی کسی given material کے لئے تو ہم one gram graphite کی بات کر رہے ہیں one gram graphite کی بات اگر کریں گے تو یہاں calorie میٹر سے heat calorie میٹر میں جب ہم نے اس کو burn کیا تو یہ جو heat evolve ہوئی ہے calorie میٹر نے اس کو absorb کیا ہے تو میں ایک relation لکھ سکتا ہوں calorie میٹر کیونکہ یہ close system ہے تو اس لئے یہ cv لکھ دیا گیا ہے یہاں close system ہونے کا مطلب volume ہم نے بلکل fix لے رکھا ہے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں ساری جو heat evolve ہوگی جتنی heat evolve ہوگی یہ اس کو absorb کرے گا ہم لکھ سکتے ہیں q is equal to cv multiplied by delta t one gram mass کے لئے one gram graphite کے لئے یہ ہمیں given value change in temperature 8 degree ہے ہم decide کر سکتے ہیں یہاں پر delta h 1 gram carbon کے لئے کتنا ہوگا 20.7 kJ ہوگیا اب اگر 1 gram کے لئے اتنا ہے تو 12 gram کے لئے یعنی 1 mole کے لئے کتنا ہوگا multiply کرنا پڑے گا ہمیں تو 1 gram means 1 mole کے لئے اگر میں delta h کی بات کرتا ہوں کیونکہ تو per mole نکالا جاتا ہے تو یہ آگیا 2.48 into 10 to raise to kilo joule per mole اب کیونکہ یہ heat evolve ہو رہی ہے heat is evolved from the reaction تو اس لئے اس کو negative میں لکھنا ہوگا آپ بات یہ ہے یہ جو value آئی ہے 2.48 into 10 to raise 2 یہ infect کیونکہ heat evolve ہوئی ہے reaction سے exothermic type reaction ہے یہ absorb تو calorimeter نے کی ہے اس لئے ہم اس کو answer کو report کریں گے negative میں minus میں report کریں یہ ہمارا result ہے the reaction of cinamide nh2 ہمارے پاس ہے اور cn cinamide ہے dioxygen سے جب ہم reaction کرتے ہیں اس کا تو یہ ایک overall ہمارے پاس change in internal energy آتا nh2 cn o2c reaction کیا one mole لے کر یہ gases بن گیا یہ ہاں پر change of energy given ہے اس reaction میں delta n نکال سکتے ہیں یہ ہو گیا میرے پاس product کے mole one mole یہ ہو گیا اس کو جب میں overall two mole کر دیتا ہوں minus یہاں یہ تو solid ہے اس کو ہم zero count کریں minus اس سے کیا تو one by two آگیا delta n کی value half آگے point five آگے formula لگا سکتے ہو آپ delta h is equal to delta u plus delta n rt یہ صرف gaseous کے لئے لیا جاتا ہے یہ اں پر جب آپ اس صرف gaseous کے لئے apply کروگے تب ہم ان کی values رکھ کر r کی value 8.3 14 رکھ overall calculate کریں اور delta h finally یہاں پر ہمارا آجائے گا minus 741.4 kilo joul per moment